کیوں وہ نوجوان نسل کو بہتر اور وقت کے تقاضیوں کے مطابق تربیہ دیں میرے بچے وقت کا بے رحم ہوت نہ صرف بغداد بلکہ پورے عالم اسلام کو بربادی سے خبردار کرنے کے لیے ان کے تروازوں پر تستر دے رہا ہے مغرد میں نسرانیوں کا سیلاو انہیں اپنی لپیت میں لینے کے لیے بھیجھیں ادھر مشرق میں جنگیز خان سرخانی کی صورت میں افق پر نمودار ہو چکا اور یہاں عربوں کی یہ حالت ہے کہ ان میں وہ نمود اور حیات مادوم ہو چکی ہے جس نے اسلام کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا تھا میرے بچے دربار خلافت میں ایسے عجمی عمرہ کا تسلط ہے جن کی محفلوں قوم کے بزرگوں اور دیگر افراد کا یہ فرض ہے کہ وہ نوجوان نسل کو بہتر اور وقت کے تقاضوں کی مطابق تربیت دیں میرے بچے وقت کا بے رحم ہوت نہ صرف بغداد بلکہ پورے عالم اسلام کو بربادی سے خبردار کرنے کے لیے ان کے تروازوں پر تستر دے رہا ہے مغرب میں نصرانیوں کا سیلاو انہیں اپنی لپیت میں لینے کے لیے بھیجھیں دیں ادھر مشرق میں جنگیز خان صور خانی کی صورت میں افق پر نمودار ہو چکا اور یہاں عربوں کی یہ حالت ہے کہ ان میں وہ نمود اور حیات مادوم ہو چکی ہے جس نے اسلام کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا تھا دربار خلافت میں ایسے عجمی عمرہ کا تصویر جن کی محفلوں میں قرآن اور حدیث کی جگہ راکس اور دوسیقی نے لے لی ہے افسوس صد افسوس دربار خلافت میں ایک عالم کی بجائے حسانے والے نقال کو زیادہ عمیت دی جاتی خلیفہ کے احکامات واللہ اور حسول کے احکامات پر فوقیت دی جاتی صرف وہ علماء اور اقابرین حکومت قابل قبول ہیں جنگیز خلیفہ کے عباسی مسلک سے نہیں ٹکراتے خلیفہ اور عمرہ کے مابین حفیات سازشوں کا یہ حال ہے بعض وقت اگر خلیفہ سلطنت کے واجب اللہ اقرام عمرہ کی عزت افضائی کے لیے انہیں اپنے دفتر خان پر مدھو کرتا ہے تو خادموں کو دفتر خان پر جھوٹے برطنوں کے سمیتنے کے ساتھ ساتھ ان عمرہ کی لاتھوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے ایسے ایسے ان سادشیوں نے خلیفہ اور اقابرین حکومت کے درمیان بد اعتمادی کی ایسی فضا قائم کا رکھی ہے کہ ہر طرف تقریب کا دور دورہ ہے ہر طرف تقریب کا دور دورہ ہے ادھر روام الناس کا یہ حال ہے کہ بیشتر رکھ تو موسیقی کھیل تماشے راغ رنگ کی محلوں میں خود کو مصروف رکھتے ہیں آئے دن شہد کے بارونک چوراہوں پر راتوں کو راغ رنگ اور نقالوں کے تماشی ہوتی ہیں مذہبی مناظریں برپا ہوتی ہیں اللہ رنگ سے بے قبر لوگوں کے لئے راغ و رنگ کی محفلے ہوں یہ مذہبی لپا ٹکی سب کھیل تماشی بن کر رہ گئے ہیں سب کھیل تماشی بن گئے ہیں ہاں آئیے آئیے تشیر بچے کہیے آج کل حالات کس جگہ پر جا رہی ہیں اور آپ کی افتاس آجی کا کاروبار کیسا چل رہا ہے حالات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں عوام ایک دوسری کی جان کی دشمن بنے ہو ہر فرقہ اپنے اپنی جگہ تلوار تیز کر رہا ہے بہت ہوگ لیکن ہماری کارکردگی آخر رنگ لاکر ہی رہی بس سرہ اگلے جمعے کا اور انتظار کیجئے جوک امام و نیا پر وہ عظیم و شان مناظرہ ہوگا کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی خون کی ندیاں منادرہ کے لیے عبداللہ مکی کا نام پیش کرنا چاہتا ہو تو آپ کس کا نام پیش کرنا چاہتے ہیں ہم بنا جائے 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 ہاں سنیے چلیے قراندازی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو دو نام تجویز کیے گئے ہیں ایک عبداللہ مکی کا اور دوسرا محمد بن سالے کا عبداللہ مکی کہ یہ ہاتھ ہو گئے ہیں چوک مہمونیاں تک گیا ہے؟ چوک مہمونیاں؟ کیوں وہاں کیا کہا ہے؟ آج وہاں ایک عظیم شان منازرہ ہے منازرہ؟ کب گیا ہے؟ آج سے تو وہ مغربی نماز کے پارن بات چل گئے تھے کتنی بار میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہ جائیں لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں یا اللہ سرائے، بہت آمار دیکھیں تو سمجھ لگا، چھکتے سوڑا دنہ، توتے اوڑا دنہ دوست، تکل سے پہچان سکتا ہوں اچھا تو ماشا دیگھنے گئے تھے یہ کیا ہوئے تمہیں؟ کیا بٹھ کر آیا؟ آئے آنکھ بال بال بچ گئی گال بھی سنچ کر تکا ہو گیا تاہر میاں کو نہ پتا چلنے پارے کم بہتوں نے مار مالگاں ہو لیا ہی بگاڑ دیا تم آگئے زید؟ ہاں، میں آگئے ہوں بہت دیر کی؟ کیا سیکھا؟ گالیاں کیا بات ہے؟ تمہاری آواز بہت مغموم معلوم ہوتی ہے نہیں، میں بالکل تھی ہوں لیکن تمہاری آواز سے لگ رہا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے؟ ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، لیجے دیش لیجے غریب کو مار مار کا برا حال کر دیا مجھے یقین تھا تم ایک ناک روز پٹ کر آؤ گی لگتا تم نے مناظرے کی افتتاہی کا روائی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا افتتاہ میں اس طرح ہوگا لیکن یقین کیجئے کہ ہاتھ آئی کے وقت میں بالکل الگ تھلک کھڑا تھا تو پھر یہ نوبت کیسے پہنچتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب دو بزرگ سورت آدمینا ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے نزدیک آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور ان کے بیچ میں کود پڑا بس آگے شامد مجھے دیکھتا ہے تم نے ان دونوں میں صلاح کرانے کی کوشش کی تھی ہاں میں نے کوشش تو کی لیکن دو نوجوان مجھ پہ کود پڑے تھے اور انہوں نے تمہیں خوب مارا انہوں نے بھی مارا اور میں نے بھی خوب مارا ہاں تم نے مارا ہوگا یہ تو تمہاری صورت سے لگ رہا ہے انہوں نے کہا مار مار کے برحال کر دیا خدا کرے میرے مکے میں کی آنکھ اتنات میں لگیں ہاں آپ مجھ سے خوبہ تو نہیں ہوں خوبہ ہے کس بات پر صاحب؟ چھپکے چھڑا دوں گا توتے اڑا دوں گا یہ جنگیز خان اور خارت جنگیز خان روز پر روز بارتی ہی جا رہی ہے جیاں اترار میں چنگیز خان کے تازروں کے قدل کے بعد تو صورت حال خاصی سنگین ہو گئی ہے بجا پر دیکھیں کیا بتا ہے قاضی صاحب میرے خیال میں اترار کے حاکم کو اس ست تک رجانا چاہیئے تھا بے قل لیکن مجھے موت بار ذرائق سے اطلاع ملی ہے وہ تاجر نہیں تھے بلکہ جاسوس تھے جہاں قاضی صاحب وہ خارزم کی فوجی قوت کا اندازہ کرنے کے لئے آئے تھے اور سب سے پریشان کن بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ان کے سامان سے جو ہیر جواہرات اور خفیہ دستاویزات ملی ہیں وہ بغداد میں چنگیز خان کے آدمیوں کو بھیجی جالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغداد میں چنگیز خان کے جاسوس موجود ہیں یقیناً موجود ہیں اور چنگیز خان خوارزم اور بغداد کی باہمی مقالفت سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس مقالفت کی بنیاد صرف یہ ہے کہ جمعہ کے خدبے میں خلیفہ کے ساتھ خوارزم شاہ کا نام کیوں نہیں لیا ہے خوارزم لیکن آپ نے تم اس سے وعدہ کیا تھا کہ آپ دربار خلافت تک پہنچنے میں میرے رہنمائی کریں گے ہاں اس سلسلے میں تم نے کچھ سوچا ہے جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کروں مشیر کا عہدہ تمہارے شاہین شام تو ہے لیکن تم خارجہ حکمت عملی میں کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہو عالم اسلام اس وقت خطرناک کاندھیوں کا سامنا کر رہا ہے گزشتہ خلیبی جنگوں میں دربار خلافت کے غیر جاندار رویہ کی وجہ سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئیں حالانکہ سلطان خلاف الدین نے انہیں عبرتناک شکستیں دی ہیں لیکن حلال و سلیب کے ان فیصلہ کنمارکوں میں دربار خلافت کا رویہ نہایت مایز کن رہا ہے تم ٹھیک کہتے ہو لیکن کیا یہ بات تم خلیفہ سے کہنا چاہتے ہو جہاں میں خلیفہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصر کی سلطنت دیسائیت کے سیراب کے آگے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوفان کا رخ موڑتے ہیں لیکن شمال مشرق سے چنگیز خون کی صورت میں جو دوفان اٹھ رہا ہے اگر اس دوفان نہیں روکا گیا تو ایک دن یہ بغداد کو غصوخہ شاک کی طرح بہا کے ساتھ لے جائے گا تمہارا خیال ہے کہ خلیفہ کو خود بغداد کا خیال نہیں ہے یا تم خلیفہ سے زیادہ بغداد کی ہمدرد ہو میں خلیفہ کو نہیں جانتا لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو ایک چھوٹی سے جوڑ میں مچنیوں کی تقسیم پر آپس میں لڑ رہے ہیں اور انہیں کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایک ناپیت کنار سمندر موجود ہے اور اگر اس سمندر میں ایک مضبوط جڑان کی صورت میں نہ اپرے تو مخالف سمندر سے آنے والے دوفانوں کی لہرے انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گی اور یہ بتانا میں انہیں اپنا فرض سمجھتا ہوں خلیفہ تمہاری بات نہ سنیں تو میں بغداد کے عوام سے یہ باتیں کہوں گا تمہیں یقین ہے کہ بغداد کے عوام ان باتوں کو سنیں گے جہاں تک بغداد کے عوام کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ بغداد کے عوام ایک صحیح نظب العین پر جمع ہو سکتے ہیں ان کو صرف اصلاح کی تو ضرورت ہے تمہارے ارادے بہت نیک ہیں تاہر خدا تمہیں کامیابی دے میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری پہلی ضرورت ایک آلی شان مکان ہے جو اس وقت تمہارے پاس ہے تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے بھی ہونے چاہیے اگر تم بغداد کے میدان میں کر سکے تو بہت جلد عمرہ کی نظروں میں آ جاؤ گی اس کے بعد دو ایک قیمتی چیزوں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا اگر اللہ تعالیٰ کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا منظور ہوا تو تم خلیفہ کے مطمت بھی بن سکو گے لیکن بیٹے سرے دست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا خلیفہ خوارزم شاہ کو ایک بدترین دشمن سمجھتا اور اس دشمنی کی ذمہ داری بھی اس پر آیت ہوتی میں جانتا ہوں اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت ناقبت اندیشی کا ثبوت دیا ہے لیکن اگر خلیفہ نے خوارزم شاہ کی مخالفت میں چنگیس خان کی حمایت کی تو یہ عالم اسلام کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا سا بہوالا سا بہوالا سا بہوالا سا بہوالا